اسلام علیکم دوستو دوستو آخر کار عدالت بول ہی پڑی ہے اور دوستو اس ویڈیو میں میں تفسیر سے بتاؤں گا کہ عدالت نے کیا کہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساج محمود جنجوہ نے ایک اعتجاج نکالا تھا محسن فروغ کے حوالے سے اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالت کیوں چپ ہو گئی ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ انہیں انصاف ملے گا یا نہیں محسن کو انصاف مل پائے گا یا نہیں ان مجرموں کو سزا مل پائے گی یا نہیں تو اسی لیے انہوں نے اعتجاج نکالا تھا تو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینہ کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہاتھ نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 25 نومبر 2019 کو محسن فروغ سمور کو قتل کیا گیا تھا قتل کی وجہ کیا تھی یہ ابھی تک فلیس نے نہیں بتایا اور یہی پوچھتاچ کی گئی تھی اور ان مجرموں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ روپے لے کے محسن فروغ سمور کو قتل کیا ہے اسی دوران ان کے والد کا بیان آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان کے دوستوں نے محسن فروغ سمور کو نہیں مارا تو کیوں وہ وہاں سے بھاگے اور آخر کار انہوں نے کیوں محسن فروغ سمور کے نام پر روم بک کروائے تو یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا تھا اور اسی دوران محسن فروغ سمور کے والد نے ف آئی آر بھی کٹوا دی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ف آئی آر کٹوا ہوں گا محسن فروغ سمور کے دوستوں کے خلاف اور انہوں نے وہ ف آئی آر بھی کٹوا دی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی سزا ملنی چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ محسن کے قتل کے بیچے ان کا بھی ہاتھ ہے اور دوستو جب سے انہوں نے کہا ہے میں نے یہ بیان دی ہے محسن فروکس موڈ کے دوست ابھی تک ہمارے ہاں گھر نہیں آئے اور ہمارا حال پوچھنے نہیں آئے اور اس بات کو پانچ سے چھے روز ہو گئے ہیں آخر کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں اور اس لیے میں پولیس تھانے گیا اور ان پر ایف آئی آر کٹوا دی ہے اور میری عدالت سے درخواست ہے کہ ان کو بھی سزا دی جائے دوستو اب عدالت نے اپنا فیصلہ کیا سنایا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ محسن فروکس موڈ کے والد نے کہا ہے جو مجرم باہر گھوم رہے ہیں انہیں بھی سزا دی جائے تو عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے بھی پولیس کو کہتے ہیں کہ انکواری کریں اگر وہ محسن کے قتل میں شامل ہیں تو ان لوگوں کو بھی سزا ملے گی اور عدالت کی سزا ہر قاتل کے لیے ہر مجرم کے لیے برابر ہے تو انہیں بھی سزا دی جائے گی تو دوستو اسی دوران عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو مجرم ہیں چار لوگ ہیں ان کو جیل میں رکھا جائے اور انکواری پھر سے سٹارٹ کی جائے اور اگر انہوں نے قتل کیا ہے اور وہ اس قتل میں ملوث ہے محسن فروکس موڈ کے دوست انہیں بھی ان کے ساتھ جیل میں رکھا جائے گا اور ان سے انکواری کر کے انہیں عدالت لائے جائے گا اور عدالت پھر اپنا فیصلہ سنائے گی کہ ان لوگوں کو کیا سزا دینی ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر انہی لوگوں کو سزا دی جائے گی اور پھر ان کو دوبارہ عدالت لائے جائے گا اور عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی دوستو عدالت نے اسی چیز پر نوٹس لیا ہے جو ان کے والد نے بیان دیا تھا تو دوستو ابھی تک عدالت نے یہ کہا ہے اگر اس حوالے سے کوئی اور نیو اپڈیٹ آئے گی تو میں ضرور ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا دوستو آپ دوستو سے ایک بات یہ بھی شیئر کرتا چلو کہ کیا آپ ڈاکومنٹری ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں تو کمڑ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور چلتے چلتے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ موسن فروکس موڈ کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے ان کے بکشش کے لیے دعا کرنی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اگر ان کے دوست اس قتل میں ملاویس ہیں تو ان کو بھی سخت سے سخت سزام ملے تو دوستو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ